پہلے چلوں گا میں سکندر بخت آپ کی طرف بابر آزم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس بات کو مان رہے ہیں کہ ٹیم کی ماضی میں کارکردگی ویسی نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے تھی ایک ذمہ دار بلے باس کی حصیت سے ایک کپتان کی حصیت سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ امانداری کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے نہیں دیکھیں فیصلے ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہے مگر آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے اور آپ نے دو باتیں ایسی کر دی ہیں جو کہ مزیدار ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ نیت صاف ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اب نیت صاف ہونے کا سارا کھیل جو ہے نا انم العمال بن نیاد ہے مطلب کہ ہمارا مذہبی اس پر بیس کرتا ہے کہ جی آپ کی نیت صاف ہے اگر آپ کی نیت ہے تو ہر چیز اللہ میں ایک سکت کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت صاف ہونا ایک سب سب ایک امپورٹن چیز ہے آپ لڑکوں کو بیک کرتے ہیں لڑکوں کو بیک کیسے کرتے ہیں ان کو آپ چانس دے کر بیک کرتے ہیں یا کسی اور طریقے سے بیک کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آیا آپ کے ساتھ ہمیں جو شکایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کبھی لڑکوں کو پروپر چانس ہی نہیں دیا دنیا بھر کی جنیت آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے صرف ہم نے بہت جتا کر دیا بھائی ایک بڑے کھلاڑی کو صرف ٹیم کو جتانا نہیں ہوتا ٹیم کی بیلڈ بھی وہ کرتا ہے بیلڈ اپ بھی کرنا ہوتا نہیں ٹیم کو وہاں پہ دیکھیں کھول گیا اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے رویت شرما وہ کہتے ہیں کسی اور کو کھلا لو میں ہٹ جاتا ہوں نیوزیلینڈ کی ٹیم کے ویلیم سنگ جو ہے وہ نہیں کھیلتے بڑے بڑے پلیئر ان کے نہیں کھیلتے آسٹرییا کی آدھی ٹیم نہیں کھیلتی نئے لڑکے بھیج دیتے ہیں ہم نہیں بھیجتے ابھی آپ سارا دیکھیں کھیل کا جو دارو مدار اب جو ہوگا نا اب جو ہونا تھا ہو گیا کھول کی ٹریننگ ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا اب ٹیم اناؤنس ہو گی ٹیم اناؤنس ہونے کے بعد آپ ٹیم کو کیسے کھلاتے ہیں یہی سارا فیکٹر ہے ٹیم کا بلڈ اپ کرنا آپ کا کام ہے ایسا کیپٹن آپ کی پیچھے عوام کریے تو بھائی آپ ٹیم بلڈ اپ تو کریں پھر اندر بک کہتے ہیں کہ بابر آزم کے لیے نیک خواہشات ہیں بابر آزم اب مستقبل میں کس طرح ٹیم کو لے کر چلیں گے یہ انتہائی اہم ہوگا ورلڈ کپ 2024 جو کہ کیاربین اور امریکہ میں منقض ہونا ہے ماجد بٹی صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں بابر آزم ایک بار پھر کپٹان بنے ہیں لیکن دوسری طرف وہ جو قیاس کیا جا رہا تھا وہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایر ملکی کوچس تو شاید معاملات تیہ ہو نہیں پائیں گے اور اب دکھائیے ہی دے رہا ہے کہ ڈگ آؤٹ میں ہمارے ساتھ محمد یوسف اور عبد الرزاق موجود ہوں گے بطور کوچس دوسری طرف بابر آزم نے جو کہا اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں بابر آزم جو کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ان کی نیت میں شک نہیں ہے یقینی طور پر وہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے کہ چوبیس کروڑ عوام کی توقعات پر پورا اتریں لیکن جہاں وہ غلطیاں کر رہے تھے اپنی چار سالہ سپتانی کے دور میں انہوں نے بہت کم کم کوشش کی کہ ان غلطیوں سے سباق حاصل کریں ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ جب بھارت میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور پاکستان ساؤتھ افریقہ کا چنائے میں میچ ہو رہا تھا آخری اوور محمد نواز سے کروایا گیا حالانکہ سارے ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ اسامہ میر سے وہ اوور کروانا چاہیے تھا اب یہ کوچنگ کا مسئلہ رہا ہے دیکھیں کرکٹ بورڈ نے اب یہ تو تیہ کر لیا ہے کہ وائٹ بال میں آسٹیلین جیسن گیلیسوی پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے پیسٹ میچ میں گیرک کسن جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے پھر ازر محمود کو پاکستان ٹیم کا اسسٹنٹ کوچ بنایا جا رہا ہے یہ سارے اب ٹی سی بی نے اشتہار دیئے ہیں اور دیکھیں اشتہار کے بغیر محمد حفیظ کی زکا شرف صاحب نے جو پوسٹنگ کی تھی اسی لیے ان کی پیسوں کی ادائیگی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا عبدالماجد بھٹی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بابر آزم کی کپتانی مستقبل کے معاملات اور کوچنگ پینل کے حوالے سے گفتگو کی اب امریکہ چلیں گے جہاں ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ون ڈے کرکٹ میں پہلی ہائٹرک کرنے والے ٹیسٹ فاز بول اور جلال الدین جلال الدین صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تمام ڈیولپمنٹ کو بابر آزم جس طرح ایک نئی امید کے ساتھ نئی سوچ کے ساتھ کپتانی کرنے کے لئے تیار ہیں پھر دوسری طرف جس طرح ماجد بھٹی نے کہا کہ کوچنگ سٹاف کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا یا دیکھو ابھی جو سکندر نے بھی کچھ ایسی باتیں بتائیں جو کہ کپننسی سے کے حوالے سے پسند نہیں کی جارہی تھی بابر آزم میں کچھ ماجد بھٹی نے بتائیں اور جس کی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا پہلے تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ چیزیں ان کی صحیح ہو گئی ہیں جو انہیں دوبارہ لائیا گیا ہے اگر نہیں ہوئی تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑنا وہ ویسے ہی رہ گا کیونکہ جب آپ کسی کو ہٹاتے ہو تو کوئی ریزن ہوتا ہے جب لاتے ہو یا تو اگر اسی کو لاتے ہو تو وہ چیزیں اس کی ریکٹیفائی ہونی چاہیے اور وہ چینج ہو کے آنا چاہیے اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ تو ان کے ایکشن سے پتا چلے گا جب وہ کفتانی کریں گے مگر اس طرح سے کسی کو ہٹانا دوبارہ لانا یہ ساری کرکٹ کو خراب کرتا ہے خاصتہ اسے ٹیم کا جو انوارمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہن شاہ افریدی بھی ذرا سے ہیئر ان دیئر وہ کچھ اپنے اظہار کر رہا ہے ناراضگی کا تو اس سے اب ایسے موقع پر جب ٹیم ورلڈ کپ قریب ہے تو وہ ایسے ایشو اٹھ رہے ہیں جو کہ نہیں اٹھنے چاہیے سکندر پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ دوہزار تیم میں بھی اس طرح کی چیزیں اور ہمیشہ سے یہ ہوتا ہی رہا ہے تو اس سے ہم نے کبھی آج تک سبق نہیں سیکھا تو لیٹس سی کہ بھائی اگر وہ جن خرابیوں کے ساتھ ہٹائے گئے تھے کیا وہ خرابیوں ان کی دور ہو گئی ہیں تو پھر دیکھتے ہیں دوسرے خود انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جی ہم تو پوری ایفرٹس کرتے ہیں مگر ریزلٹ ہمارے آدمید ہے یہ بلکل صحیح ہے ایسی بات بلکل صحیح ہے مگر جو آپ ایفرٹس کرتے ہیں اس میں میں آپ کو ایک سمپل سا ایک پارمولا بتاؤں کہ 3P ہوتے ہیں 3P میں اس پروسس سے ایک پلیئر ہے اور ایک آپ کا جو ہے وہ جو آپ پریکٹس کرتے ہیں یعنی پریکٹس میں جو آپ ایکزیکوٹ کرتے ہیں وہ مل کے پرفارمنس کرتا ہے تو جہاں پروسس کی بات ہے اس میں کلیئر ایکسپیکٹیشن جو بھی ہے ٹیم سے یا انڈیوجل سے وہ ہونی چاہیے پلس پلیئر کا وہ سکل لیول ہونا چاہیے جس لیول پہ وہ کھیلا ہے کیا وہ ڈیلیور کر سکتا اور پھر پیکٹس کی جو میں بات کر رہا ہوں 3P کی وہ اس کو ایکزیکوٹ کرنا ہے تو ہم پلان اور پروسس تو بنا لیتے ہیں مگر ہم میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کچھ ہمارا سکل لیول ہے آج کی موڈن ڈیس کرکٹ میں اور خاص طور سے ٹی ٹوئنٹی میں ہم وہ ہمارا نہیں ہے میں یہ بار بار بات کہہ چکا ہوں اس لیے جب ہم محنت تو کر رہا ہوتے مگر ہم سے اچھے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ ہمیں اس محنت کا صلاح ملتا ہی نہیں ہے تو ہمیں وہ چیز اپنی صحیح کرنی ہے امید پر دنیا قائم ہے اور جس طرح بابا رازم کہہ رہے ہیں کہ کوشش کریں گے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ہمارتی نوے